اسلام علیکم یہ باقیہ جتنے بار بھی میں نے پڑا میری آنکھوں میں آنسو آگئے الفاظ ختم ہو گئے وقت ٹھہر گیا ہے مس آئیشہ ایک چھوٹے سے سکول پرائمیر سکول کلاس فائیو کی ریچر تھی مس آئیشہ اپنے روز کی کلاسز بچوں سے ایک جملہ کہکے کرتی ہیں I love you all لیکن وہ یہ جانتی تھی وہ سچ نہیں کہتی وہ یہ جانتی تھی وہ سچ نہیں کہتی وہ سب بچوں سے ایک سا محبت میں ہی کرتی تھی کلاس میں تاریخ نام کا ایک بچہ تھا چھوٹے میں سائیشہ کو ایک آنکھ نہ باتا تھا وہ گندی سی حالت میں میلے کو جلے کا پرائمیر سکول آ جاتا تھا لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور اتا رومی سے ڈانٹ کھاتا سب ہی جان چکتے کہ تاریخ جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہے پر دماغی طور پر نہیں روز یہ تیچر سے ڈانٹ کھاتا اور تمام کلاس کے بچے اس پر ہستے اور میسائشہ کو تسکین حاصل ہوتی اس طرح بچے بھی روز اس پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پہلا سمیسٹر ختم ہو چکا تھا اور ریزلٹ بنانے کا وقت ہے میسائشہ نے تاریخ کے جب ریپورٹ بنائی تو ریمارکس میں صرف اور صرف اس کی برائیاں لکھی سب خامیاں لکھی کوئی بھی اچھائی اس کی نابیان کی سکول کا اصول تھا کہ ریپورٹ پیرنٹس تک پہنچانے سے پہلے پرنسپل کو ریپورٹ دیکھائی جائیں جب پرنسپل نے تاریخ کی ریپورٹ دیکھی اور بہت افسردہ ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا اس کی کوئی بھی آپ نے اچھائی بیان نہیں جواب میں میں سائشہ کہنے لگی کہ تاریخ ایک نکمہ بتمیز اور بگرا ہوا بچہ ہے انتہائی گندہ بچہ ہے تو میں اس کی اچھائی کہاں بیان کرتی پرنسپل انتہائی پریشان ہوگی اور اس نے پچھلے سمیسٹرز کی تمام ریپورٹس مسائشہ کے ٹیبل پر رکھوا دی نیکسٹ ڈی جب مسائشہ کلاس میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ریپورٹس پچھلے سمیسٹرز کی پر ہی ہوئی ہیں اور تاریخ کی ریپورٹس پر نظر پر ہی ہو سوچتی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ریپورٹس ایسے ہی ہوں فیلر نکمہ اس کے تمام ریپورٹس ایسے ہی ہوں گے جیسے میں نے اب کے لکھے لیکن جو ہی اس نے ریپورٹس کھولی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی حیران کس طرح رہ گئی کہ جسے کو نکمہ فضول اور بیکار بچہ سمجھتی وہ تو پچھلے سمیسٹر میں شاندار بریلینٹ اور فرسٹ ہولڈر رہا ہے کلاس ٹری کے ریپورٹس میں جو ریمارکس لکھے تھے اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ تارک جیسے ذہین بچہ پڑی کلاس میں کیا فرسکول میں موجود نہیں اور یہ حاضر جواب ہے ہر سبجیکٹ میں یہ گریٹ نمبرز اور گریٹ ریمارکس لیتا آیا ہے کلاس ٹری کے جب اس نے ریمارکس کھولے تو وہ حیران رہ گئی جس میں لکھا تھا کہ تارک نے اپنی ماں کے بیماری کا گہرہ اثر لیا ہے جنہیں کینسر کی بیماری تشخیص ہوئی ہے گھر پہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے تارک کے سوا جس کی وجہ سے تارک کی پرہائی پر جس کی وجہ سے تارک نے اپنی پرہائی پر اس کا گہرہ اثر لیا ہے اس کی توجہ ہٹ رہی ہے پرائے سے یہ جانتے ہی مسائشہ بہت روئی اور اندر ہی اندر اپنے روئیے پر پشے مان ہوئی شرمندگی محسوس کرتی رہی اگلے دن جب وہ کلاس میں آئی تو اس نے معمول کے مطابق سب بچوں کو آئی لب یوال کہا لیکن اس پر توجہ کا مرکز خاص طور پر کوئی اور نہیں تارک تھا تارک کے پاس پہنچ دئی اس نے تارک سے سوال کیا تارک کو لگا کہ مجھے ٹانٹا جائے گا لیکن تارک کو بہت پیار سے ٹریٹ کیا گیا تارک بہت خوش ہوا اگلے دن اگلے دن تمام بچے اپنی ٹیچرز کے لیے توفیت آئی پلے کر آئے تارک بھی اخبار میں لپیٹا ہوائے گفت لے کر آئے مسائشہ نے سب سے پہلے تارک کا گفت پکرا اور اس میں کیا تھا پرفیون کی عادی بوتے مسائشہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں تارک نے کہا محبت سے کہ مسائشہ آج آپ سے مجھے میری ماں کی خوش بہو آ رہی ہے مسائشہ یہ سن کر خاموش ہو گئیں رونے لگیں وقت گزرتا گیا دن گزرتے گئے وہ ہر ماں مسائشہ کو خط لکھتا وہ یہ ہی کہتا ہے کہ دنیا میں آپ سے دنیا میں آپ سے بہترین شخصیت میں نے نہیں دیکھی آپ سے بیس ٹیچر میں نے نہیں دیکھی بہت لوگوں سے ملا ہوں لیکن آپ جیسا انسان مجھے نہیں ملا انقریب میری شادی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ضرور شریک ہو ٹکٹ صاحب کو بھیج دیئے گئے ہیں فرم ڈکٹر تاریک میں اپنے خاموش مسائشہ اپنے خاموش کی پرمیشن سے روانہ ہوئی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید میں لیٹ ہوگی اب تک تو ساری تقریبات ہو چکی ہوں گی جیسے میں وہاں پہنچتی ہوں کیا دیکھتی ہوں بھرے بھرے بزنس مین ڈاکٹرز اور بہت سے گریٹ پرسنیلٹیز ویٹنگ میں ہیں تاریک مجھے سٹیج پر لے کر گیا اور اس نے میرا تاریک یوں کروایا اس نے کہا دیکھیں آج تک آپ لوگ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میری ماں کون ہے پر میں آپ کو نہ بتا سکا تو یہ ہے میری ماں یہ میری ماں تو دوستو آج اس واقعے کو آپ صرف استاد اور شاگرد کی محبت سے نہ لیجئے گا بہت سے مصوم لوگ ایسے ہیں بہت سے بچے تاریک جیسے ایسے ہیں اسر کو پر پڑھے ناظر آتے ہیں انہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے ہماری کلاس میں ایسے شاگرد ہیں جنہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے جن کی زندگی مرچائی ہوئی ہے ہماری ہلکی سے توجہ ان کی زندگی کو پھولوں کی طرح کلا سکتی ہیں شکریہ شکریہ